بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ مسلمانوں نے بڑا اچھا وقت بھی دیکھا ہے اور ہر قوم پر عروج و زوال آتے رہتے ہیں اسی طرح مسلمانوں کا سنہری دور تھا کبھی جس طرح آج کل یہ غیر مسلموں کے سنہری دور چل رہے ہیں مطلب ان کے پاس ابھی پیسہ ہے طاقت ہے حکومتیں ہیں جو چاہیے کر سکتے ہیں تو جب سے یہ ان کی حکومت بنی ہے تو انہوں نے اس طرح کے سوشے جو نہ اٹھانے شروع کر دی ہیں بعض ہندو یہ کہتے ہیں صلی اللہ اللہ یہ دیکھیں ان کی عقل کہ کئی اس طرح کے تماشے و شوشے چھوڑتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو تاج محل تھا یہ ہندو نے بنوایا تھا تو پھر مسلمانوں نے زبردستی اپنے نام لگوا لیا حالانکہ تاج محل اگر آپ جائیں آگرے کے اندر یہ پچیس سال کے اندر بنا ہے سولہ سو باتیس سے سولہ سو تریپن تک تو یہاں اتنا خوبصورت یہ جو کاریگیری ہے اور یہ جو انداز ہے انداز تعمیری ہے یہ مغلیہ طرز ہے اور اسی طرح ترکی اس کے اندر بھی جھلک نظر آتی ہے اسلامی جھلک نظر آتی ہے اس کے اندر احرانی فارسی جھلک نظر آتی ہے خاص طور پر جو ہے نا مغلیہ جو تعمیرات کا انداز تھا یہ وہ اس میں نظر آتی ہے اور بقاعدہ پتھروں پر کندہ ہیں قرآن پاک کی آیتیں کہ اگر ہندو نے بنوایا تھا تو کیا انہوں نے قرآن پاک کی آیتیں بھی لکھوائی تھی یہ تو تاریخ سے ثابت ہے کہ اس کو مسلمانوں نے بنوایا تھا اور مسلمانوں میں سے جو بادشاہ تھا شاہ جہاں اس نے یہ جو تاج محل بنوایا تھا اور بنایا بھی ایران کا جو ایک تھا سعید احمد لہوری یہ ایران کا تھا اور اس نے اتنا خوبصوری تاج محل بنوایا سفید سنگ مرمر کا جس کو انہوں نے گندگی اور اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی ان ہندوانے حالانکہ یہ سات عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے اور یہ اپنا مو بولتا ثبوت ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کتنا آگے تھے ہر شعبے کے اندر اور جس طرح آج کل دبائی کے اندر بڑی بڑی آلی شان بلڑگیں بن رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پیسے کی فراوانی خوشخالی تو یہ جو تاج محل آگے کے اندر یا اس طرح کی کتب منار یا اس طرح کی بڑی بڑی شاہی عمارتیں یہ بات ثابت کرتی ہیں یہ بات اس سے سمجھ آتی ہے کہ مسلمان اس دور کے اندر کتنے خوشحال تھے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ پورا کا پورا جو ملک تھا برستغیر تھا وہ کتنا خوشحال تھا اب بعض ہندو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا تھا اور بعض جو مانتے ہیں واقعہ تن جن میں اتنی عقل تو ہے کہ نہیں بھئی سچ بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے بنوایا تھا ان کو تکلیف ہوتی ہے تاج محل جیسی عمارتوں سے حتی کہ یہ بھی برداشت نہیں کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ناموں پر سڑکوں کے نام ہیں یا شہروں کے نام یا بستیوں کے نام کیوں رکھے گئے ہیں اب یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا ان ہندووں سے جب سے یہ ان کی گورنمنٹ آئی ہے یہ کہتے ہیں کہ احمد آباد ہے اس کا نام بھی بدلا جائے علاہ آباد ہے اس کا نام بھی بدلا جائے اور اورنگ آباد ہے اس کا نام بھی بدلا جائے اورنگزیب آلمگیر رحمت اللہ لے ان کے نام پر ایک سڑک تھی کہتے ہیں اس کا نام بھی بدلا جائے ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ آیا اتنی نفرت ہے کہ یہ اکھاڑ کے پھینک دے یا یہ کہہ دے مسلمانوں کو کہ ہاں بھئی یہاں سے اکھاڑ کے جو تاج محل ہے وہ لے جو پاکستان میں اورنگزیب آلمگیر خاص طور پر یہ ان کا جو شاہ جہاں کا بیٹا تھا نے اپنے بھائی کو جنگ کے اندر ہرایا تھا اس کو بقاعدہ شکست دی تھی اب یہ لوگ رونا روتے ہیں ہمارے جو ہندو تھے ہم ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی اور یہ غلامی کے دور کی یہ نشانی ہیں تاج محل یہ امارتیں ختم کر دی جائیں اور بابری مسجد یہ ہے اس کے نیچے جی رام مندر تھا اب توڑ کے تو نیچے سے بنیادیں کھود کے نیچے سے کچھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں جو ہمارے اسلامی شخصیات ہیں ان کو یہ بدرام کرنا چاہتے ہیں ان پر الزامات وغیرہ لگاتے ہیں اور جو ان کے پسندیدہ لوگ ہیں جو ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں ہیں جس طرح دارہ شکو تھا یہ اورنگزیب آلمگیر رحمت اللہ علیہ ان کا بھائی ہی تھا اس نے جنگ شروع کی اور ایک جو ہندو تھا اس نے حملہ کیا تھا اورنگزیب آلمگیر رحمت اللہ علیہ پر لیکن یہ جو بڑا بھائی تھا دارہ شکو یہ تماشا ہی بن کے دیکھتا رہا اور اس نے اپنے چھوٹے بھائی کی مدد نہیں کی پہل اس نے کی اور اس نے ہی حملہ کروایا تھا دوسری بات یہ کہ جب اورنگزیب آلمگیر رحمت اللہ علیہ ان کے سامنے اس کو پکڑ کے لائے گیا دارہ شکو کو یہ جنگ کر کے بقاعدہ ہارا ہے جنگ ہارا تو اس کے بعد جب اس کو قید کر کے لائے گیا تو اورنگزیب آلمگیر رحمت اللہ علیہ انہوں نے پوچھا کہ اگر تُو میری جگہ ہوتا اور میں تیری جگہ ہوتا تو تُو میرے ساتھ کیا سلوک کرتا تو کہنے لگا یہ جو دارہ شکو تھا جو ان کا ہندووں کا پسندیدہ کریکٹر ہے یہ کیا کہنے لگا ہندووں کا چہتہ کہنے لگا میں تیرے جسم کے چار ٹکڑے کروں میرا دل یہ چاہتا ہے تیرے جسم کے چار ٹکڑے کروں اور دلی کے چاروں جو کہ جو ہندووں کے ساتھ مل کے بھائی کو مروانا چاہتا تھا اور جنگ کی اس نے اور اس طرح کی باتیں کر رہا تھا اور اسلام کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ کہتے ہیں ہاں جی اورنگزیب آلمگیر نے نہ تو کوئی نماز چھوڑی اور نہ کبھی کسی بھائی کو زندہ چھوڑا معاذ اللہ اس طرح کی باتیں اب یہ جو ہندو تھے راجے مہاراجے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے قتل و غارت کرتے رہے سب آپس میں لڑتے رہے کبھی یہ نہیں آپ نے پڑا ہوگا یا سنا ہوگا کہ ہندوستان میں سے کوئی بادشاہ اٹھ کے کسی اور علاقے کو باہر کے علاقے کو بجسلیل سے باہر جا کے کوئی فتح کرنے گیا ہو یہ جانوروں کی طرح آپس میں لڑتے مرتے رہے اور ان کے طرح اتنی بھی ہمت نہیں تھی یہ کہتے ہیں وہ جو مہارانہ وہ جو تھا پرتاب وہ اس نے جی ہرایا تھا جنگ کے اندر حالانکہ جتنے بھی ہندو راجہ مہاراجہ ہیں سب کے سب جنگ ہارے کوئی بادشاہ اکبر سے ہارا کوئی اورنگزیم علمگیر جسول سنگھ تھا مہاراجہ جسول سنگھ وہ بھی جنگ ہارا تھا اسی طرح جس نے غوری کو ہارایا تھا تو وہ بھی اس کے بعد ایک جنگ جیتا تو ایک جنگ ہارا تھا تو مرہٹے ہوں یا پھر جو سلاتین تھے وہ ہوں یا مغل ہوں یا افغان ہوں باہر سے جتنے لوگ بھی آئے یہاں کی جو مقامی آبادی ہے انہوں نے ان کا استقبال کیا اور یہاں کے جو مقامی حکمران تھے یہ ان سے جنگیں ہارتے رہیں اسی طرح جب انگریز آیا ہے تو یہی ہندو اپنی جو اس کے لئے ماں دھرتی اب یہ بہت بہتے ہیں مسلمانوں کو کہتے ہیں تم غدار ہو بتلاو تمہیں اپنا مذہب عزیز ہے یا اپنا وطن عزیز ہے تو کئی لوگوں نے اچھی مثالیں دی کہ تم بتاؤ تمہیں اپنی دائیں آنکھ سے زیادہ پیار ہے یا پھر بائیں آنکھ سے زیادہ پیار ہے اب یہ کیا سوال ہوا کہ تمہیں مذہب زیادہ عزیز ہے یا وطن زیادہ عزیز ہے حالانکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں نے ہجرتے کی ہیں وطن کو تو چھوڑا ہے لیکن مذہب کو نہیں چھوڑا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں لیکن صرف ان کو کوئی دکھ نہ پہنچے ان کو ان کی زبان میں سمجھانے کے لئے ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے جواب دیئے کہ تمہیں ادھر والی آنکھ پسند ہے یا ادھر والی زیادہ محبوب ہیں کون سی آنکھ پسند ہے دونوں آنکھیں تو وطن بھی محبوب ہوتا ہے اور مذہب بھی محبوب ہوتا ہے ان دونوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں لیکن یہ لوگ بار بار کہتے ہیں وطن وطن کی بات انہوں نے اپنے وطن کو اپنی یہ جو ماں دھرتین کو بیچ کھایا جب انگریز آئے تو یہ مسلمانوں کی خلاف ہو کے انگریزوں کی جا کے جھولی میں بیٹھ گئے اور انگریزوں کے یہ پالتو کتوں کی طرح ہوتے تھے جو حکم ان کو انگریز دیتا تھا ویسی یہ کرتے تھے اب یہ بات کہ ان میں سے کسی میں حمد نہیں تھی کہ انگریزوں کو اس ملک سے بھگائے ہیں اورنگزیب عالم کی رحمت اللہ ان کے دور میں بھی یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی اس کا جو بڑا تھا صدر جان چائلڈ اس نے حملہ کیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے پہلے بھی جب انہوں نے سراج الدولہ کو ہرایا یا ٹیپو سلطان کو جب انگریزوں نے شکست دی اس سے پہلے یہ اورنگزیب عالم گیر کے زمانے میں بھی آ چکے تھے لیکن جس کو یہ برا بلا کہتے ہیں زیادہ لانتان کرتے ہیں کہ مسلمان ایسے تھی جی ظالم تھے نوٹیرے تھے ڈاکو تھے انہوں نے تمہارے ملک کی حفاظت کی تھی بردر سغیر کی حفاظت کی اور پورے بردر سغیر پر چند ہی حکمران ہوئے ان میں سے اورنگزیب عالم گیر ہے جس نے پورے بردر سغیر پر حکومت کی اور اس کی حفاظت بھی کی اس ملک کی سرزمین کی انگریز آئے انگریزوں کو ایسا مارا اس نے کہ انگریزوں کو ناک ریگرنے پر مجبور کیا اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے بڑے تھے سفیر وہ اورنگزیب کے قدموں میں ایسے زمین پر لیٹ کے تو انہوں نے معافیہ مانگی تھی اور اس وقت کا ڈیڑھ لاکھ جرمانہ کیا تھا اور انگزیب عالم گیرہ اور کہا تھا کہ آئندہ تم میں سے کسی نے گستاکی کی ایسی جلد کی تو ہم تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیں گے انگریزوں کو ایسا سخت قرارہ جواب دیا تھا اب ان میں سے آج تک کسی میں حمد نہیں ہوئی ایک ہی بندہ تمہاری سرزمین پر پیدا ہوا حفاظت کرنے والا وہ کہتے ہیں جرت اور بہادری والا اور تم اسی کو برا بلا کہتے ہیں اس کے نام کی ایک سڑک بھی برداشت نہیں تم لوگ مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتے ہو اسلام سے نفرت کرتے ہو تم خود اس طرح کے تشدد پسند ہو گائے کے بدلے مسلمانوں کو مارتے رکاٹتے ہو اور نعرے علاقتے ہو کہ ہم امن پرستے ہیں پوری دنیا والا نے تمہارا امن دیکھا ہے لیکن سارے کے سارے فیرون جساں میں کٹھے ہو جاتے ہیں ویسے تمہارے ساتھ سارے کے سارے غیر مسلمیں کٹھے ہیں تو یہ جتنی کوشش کریں گے اسلام کو مٹانے کی جتنی سازشیں کرتے آ رہے ہیں کبھی قرآن پاک میں سے آیتیں نکالنے کا کہتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں مسلمانوں کو مارتے ہیں یہ غزوہ ہند کے موقع خود پیدا کر رہے ہیں یہ خود سبب برنے غزوہ ہند کا غزوہ ہند اسی طرح ہی ہوگا اور پھر اللہ تعالی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ بھی پوری کروا کے دکھانی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بالکل منوان پورا ہوگا حق اور سچ ہوگا اللہ تعالی سے دعا ہے جس کے نصیم ہدایت اللہ ہدایت نصیب فرمائے و خدا محمد اللہ حب العالمين